اسلام علیکم ویرس ویرس آج پچیس نومبر دو ہزار اکیس بروز جمعیرات اس وقت میں موجود ہوں ککا ویلیج کی جیٹی کی پوائنٹ پہ ویرس یہ کشکی میں ایک وائٹ کن کا دانہ اور ساتھ ہی ایک گسر فشکہ تقریباً دو کلو تک کا دانہ اس کے اندر یہ موجود ہے آپ اس کے گلز دیکھیں تو یہ ابھی ابھی پکڑ کے لائے ہوا مالے بلکل جو زندہ حالت میں موجود تھا تو گسر فشکے آپ گلز دیکھیں جو زندہ مچھلی ہوتی ہے یا بلکل جو فریش مچھلی ہوگی تو اس کے گلز جو ہے بلکل خون آلود نہیں ہوں گے ریڈ ہوں گے اور سرکھی مال ریڈ ہوں گے لیکن جیسے جیسے اس کو وقت گزرتا جائے گا تو اس کے گلز بھی میں بھی خون جمع ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد جو اس کی فریشنس جیسے 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 جاتی رہے گی تو اس کے جسامت بھی ڈھیلی پڑتی جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی دھندلا جائیں گی اور اس کا جو اسکن شیڈ ہے وہ بھی تقریباً دھندلا ہو جائے گا یہ ایک میں نے وائٹ کون کا دانہ پرچیز کیا ہے جو صرف ایک ہی دانہ اس کے پاس موجود تھا اگر یہی دانے زیادہ کونٹیٹی میں اس کے پاس ہوتے تو اس کا ریٹہ چینج ہو جاتا لیکن ایک آدھا دانہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر عام پرچیزر کو فروغ کر دیتے یہ ایک کلو تین سو گرام کا دانہ تھا جو چار سو روپے فی کلو کے حساب سے یہ مجھے فروغ کیا ہے اور یہ زندہ حالت میں اس وقت یہ موجود ہے گسر اور ساتھ میں رکھا ہوا ایک وائٹ کون کا جو دانہ تھا وہ میں پرچیز نہیں کر سکا تھا وہ پہلے صحیح فروغ شدہ مال ہے کہ وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی جو گسر کے زندہ حالت میں موجود جو مال تھا جو بیپاریوں کے پاس رکھا ہوا تھا وہ وہاں پہ ہزار پہ فی کلو کے حساب سے فروغ کر رہے تھے ساتھ میں اپنے شکریہ اپنے شکریہ ساتھ میں کیا ہے ساتھ میں کیا ہے ایک چھ نے اپنے شکریہ شکریہ ملوکہ شکریہ شکریہ موسیقی 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 اگر امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے اب تک پہنچاکیں موسیقی